سنسان سڑک پر ایک گاڑی رات کے سناٹے کو چیرتے ہوئے تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی پوری سڑک پر صرف ایک یہی گاڑی تھی جو سفر کر رہی تھی اور دور دور تک کسی بھی انسان کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا بس تھا تو سڑک کے دونوں اطراف گھنا اور خوفناک جنگل جس کی طرف ایک نظر بھی اٹھ جائے تو روح تک کانپ جاتی تھی اس گاڑی میں علی اس کی رفیقہ حیات رافیہ اور اس کا تین سال کا بیٹا آشیر تھے رافیہ اور آشیر سفر کی تھکان سے سو چکے تھے علی اکیلہ جاگ رہا تھا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا علی جلد جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا دراصل یہ لوگ ایک دوست کی شادی سے جو دوسرے شہر میں تھی سے لوٹ رہے تھے اور شادی کا فنکشن ختم ہونے میں رات زیادہ ہو گئی تھی علی کو اپنے گھر تک جانے کے لیے دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا ایک راستہ مختلف گنجان آباد علاقوں سے ہوتا ہوا جاتا تھا اور لمبا تھا جبکہ دوسرا راستہ بائی پاس سے تھا جو ایک سنسان راستہ تھا لیکن چھوٹا راستہ تھا بائی پاس رات کے وقت کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا وہ اس لیے کیوں کہ سب لوگ راستے میں آنے والے اس جنگل سے ڈرتے تھے دراصل اس بائی پاس کو خونی سڑک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا وہ اس لیے کیوں کہ اس سڑک پر جو بھی گاڑی رات کے وقت گئی تھی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکی تھی بلکہ اس گاڑی کا اس بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ اس میں سوار تمام مسافروں کی جان چلی گئی تھی علی کو ان تمام باتوں کا علم نہیں تھا اس نے تو گوگل میپ کی اپلیکیشن کے ذریعے چھوٹا راستہ ڈھونڈا تھا اور اسے گوگل نے یہ راستہ بتایا تھا لیکن علی کو اس سڑک پر اپنی گاڑی موڑنے کے تھوڑی دیر میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ شاید کوئی غلطی کر بیٹھا ہے کیونکہ اس کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اس سڑک پر اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جنگل میں سے کوئی ہے جو ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں ایک انجانہ سا خوف تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ علی کو اپنی گریفت میں لے رہا تھا علی اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا کہ اچانک علی کو نظر آیا کہ ایک گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہے اور اس کے پاس ایک صاحب کھڑے ہاتھ سے علی کو مدد کے لیے اشارہ کر رہے ہیں علی کو وہ دیکھ کر حیرت تو ہوئی کہ اتنی رات کو یہاں جنگل میں ایک گاڑی کیوں کھڑی ہے لیکن پھر انسانیت کے ناتے کہ کہیں کوئی مشکل میں نہ ہو علی نے بادل نہ خاصتہ گاڑی روک دی گاڑی رکتے ساتھ ہی وہ صاحب تیزی سے علی کی گاڑی کے پاس آیا اور علی سے مدد کی درخواست کرنے لگا وہ انسان شکل سے کافی پڑھا لکھا اور کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا لگتا تھا علی نے اس صاحب سے کہا کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیسے اور کیا ہوا اس نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا کہ بھائی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے آپ برائے کرم ہمیں اس جنگل سے نکلنے میں مدد کر دیں اب پہلی بار علی نے اس کی گاڑی میں جھانکا تو اس میں غالباً ان صاحب کی بیگم موجود تھی اب تک رافیہ بھی جاگ چکی تھی اور ساری باتیں سن رہی تھی وہ بھی علی کی طرح کافی نیک اور رحم دل انسان تھی اس نے علی کو کہا کہ ہمیں ان کی مدد کر دینی چاہیے ورنہ اس جنگل بیابان میں بیچاروں کی مدد کو کون آئے گا علی نے بھی سوچا واقعی ایسی خوفناک جگہ پر گاڑی کا خراب ہونا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے علی نے اپنی گاڑی بھی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور اتر کر ان بھائی صاحب جن کا نام عمر تھا کہ گاڑی کو چیک کرنے لگا مگر کافی دیر چیک کرنے کے بعد بھی جب فالٹ سمجھ نہیں آیا اور گاڑی کی کنڈیشن ایسی تھی کہ سٹارٹ تک نہیں ہو سکتی اس پر فیصلہ یہ ہوا کہ گاڑی کو لاک کر کے وہیں چھوڑ دیا جائے اور عمر اور اس کی بیگم نبیلہ کو یہ لوگ اپنی گاڑی میں لفٹ دے دیں رابیہ اگلی سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ پر آشیر کے پاس بیٹھ گئی اور نبیلہ بھی رافیہ کے پاس پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ عمر علی کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا علی نے سفر کی دعا پڑھی اور گاڑی سٹارٹ کر کے چل پڑا ایک چیز جو علی اور رافیہ نے پہلے نوٹ نہیں کی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے عمر نے بہت ہی امدہ کوالٹی کا سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور نبیلہ نے بھی نہایت نفید سفید شلوار کمیز کا سوٹ پہن رکھا تھا یہ دونوں میاں بیوی بہت ہی کم گو تھے ان سے کوئی بات کر رہا تو جواب دیتے تھے نہیں تو بالکل خاموش بیٹھے صرف سڑک پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے یہ بات تھوڑی عجیب تو لگ رہی تھی علی اور رافیہ کو لیکن انہوں نے اس پر زیادہ نہیں سوچا لیکن ایک اور بات جو ان دونوں نے محسوس کی تھی کہ جب سے وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے گاڑی میں ایک الگ ہی طرح کی خوشبو پھیل گئی تھی جو آج سے پہلے ان لوگوں نے نہیں سونگی تھی عاشر ابھی تک پور سکون نیند سو رہا تھا سفر اسی طرح جاری تھا اور اب علی کو وہ خوف جو اس سے پہلے محسوس ہو رہا تھا کہ جنگل سے کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ اب محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن اس کو یہ ضرور لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی گاڑی میں ہی بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہے مگر کون کیونکہ گاڑی میں تو ان پانچوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا ابھی ان لوگوں کو سفر دوبارہ شروع کیے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک موسم خراب ہو گیا بہت شدید آندھی آ گئی تھی اور آسمان پر بہت تیز گرج چمک ہونا شروع ہو گئی تھی علی اور رافیہ اس اچانک آنے والے طوفان سے کافی گھبراہ سے گئے تھے لیکن عمر اور نبیلہ حیرت انگیز طور پر اب بھی بلکل خاموش بیٹھے تھے ان کے چہروں پر اب بھی گھبراہت کا بلکل بھی اکس نظر نہیں آ رہا تھا علی حیران تھا کہ ایسے حالات میں کوئی اتنا پرسکون کیسے بیٹھ سکتا ہے علی نے زد چھو کر عمر سے سوال کر ڈالا کہ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا عمر نے خالی خالی آنکھوں سے علی کی جانب دیکھا اور بولا ڈر کیسا ڈر علی کو اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ اس آندھی کی وجہ سے کوئی درخت ان کی گاڑی پر گر نہ جائے کیونکہ تمام درخت آندھی کی وجہ سے جھوم رہے تھے ایک تو خوفناک جنگل اوپر سے اس توفان نے اس کو اور بھی حیبتناک بنا ڈالا تھا ابھی علی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بڑا سا درخت گاڑی سے کچھ فاصلے پر آ گیرا اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ علی نے بروقت بریک لگا دی اور گاڑی بلکل درخت کے پاس جا کر رک گئی اس اچانک ہونے والے واقعے سے گاڑی کو شدید جھٹکا لگا تھا اور آشر بھی سوتے سے اٹھ گیا تھا اور رونے لگا تھا رافیہ کی بھی چیخیں نکل گئی تھی لیکن اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب بھی عمر اور نبیلہ بلکل سپاٹ چہرہ بنائے بلکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا علی اور رافیہ کو اب معاملہ کچھ گڑبر لگنے لگا تھا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اس طرح اچانک توفان کا آنا درخت کا گر جانا اور عمر نبیلہ کا اس طرح پرسکون رہنا آخر یہ سب کیا ہے لیکن علی کو اب زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ یہاں سے آگے روانہ کیسے ہوں کیونکہ راستے میں تو درخت گر چکا تھا اور آگے جانے کا راستہ بلکل بند ہو گیا تھا علی نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں واپس گاڑی موڑتا ہوں اور اس راستے کی بجائے دوسرا لمبا راستہ ہی چن لیتا ہوں کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا یہ سوچ کر علی نے گاڑی میں موجود تمام افراد سے اس بارے میں ذکر کیا اور علی کے فیصلے کی رافیہ نے بھرپور حمایت کی لیکن عمر اور نبیلہ نے کھل کر حمایت تو نہیں کی لیکن اس بات میں صرف سر کو جنش دے کر ایک طریقے سے علی کی ہاں میں ہاں ملا دی علی نے ابھی ریورس گیر لگایا ہی تھا اور ایکسی لیٹر پر پاؤں بھی نہیں رکھا تھا کہ اچانک ایک بڑا درخت ان کے گاڑی کے پچھلی طرف بھی آ کر گر گیا ویٹر پھونی جد دید